نیروں میں پانی کی مانگ کو لے کر ہسار زلے کے اسی گاؤں کے کسان پچھلے بائیس دنوں سے اپنے آندولن کو آگے بڑھا رہے ہیں اب ان تمام گاؤں کے کسانوں نے ٹریکٹر پر سوار ہو کر اپنے پریوار کے ساتھ زلہ مکشالہ کے باہر دیرہ ڈالنے کا اعلان کر دیا ہے ہم اس وقت موجود ہیں ہسار کے اناج منڈی میں اور تصویروں میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس طریقے سے پریوار سہیت یہ کسان ٹریکٹر ٹالیوں پر سوار ہو کر ہسار کے اناج منڈی میں پہنچ چکے ہیں اور اس کے بعد زلہ مکشالہ کے باہر ٹریکٹر ٹالیوں میں سوار ہو کر یہ اپنے پریوار سہیت زلہ مکشالہ کے باہر بیٹھنے کا کام کریں گے سنگر شمیتی کے ادھیاک سے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ مجھے بتائیے کہ آندولن 22 دن میں داخل ہو چکا ہے آندولن 22 دن میں داخل ہو چکا ہے ہمارا درنہ آلریڈی کسانوں کا پندرہ تاری سے لگا دار چل رہا ہے لیکن سرکار نے اس پندرہ تاری کے درنے 22 دن میں سرکار نے لالالی جی کیے ہماری جو کسانوں کی پانی کی سمشیہ جو مکھے ہے ہماری فصلوں کے لیے پانی چاہیے ہمیں پیٹ پالنے کے لیے پانی چاہیے ہمیں پینے کے لیے پانی چاہیے لیکن سرکار اپنے پرچار پر کروڑوں روپیہ خرچ کر سکتی ہے کسان کے اوپر آج اس کی کوئی سوٹ نہیں ہے ہم مجبور ہو کر سمیت پریوار آج آپ دیکھ رہے ہیں کتنے آجاروں کی سمکھیا میں آج کسان دکھی اور اس دردسہ میں آج یہاں آیا ہے مجبور ہو کر ہم تیکٹر ٹرالیوں دوارہ اپنے پریوار کا پیٹ پالنے کے لیے ایک بار سرکار سے پھر پرزور مانگ کرتے ہیں کہ ہمارا حق دو سکتہ دے دیا جائے ورنہ سرکار کو بہت مشکل جہلنی پڑے گی وائدہ سرکار کے منطری کی طرف سے پہلے بھی کیا گیا تھا کہ آپ کو نیرو میں زیادہ پانی ملے گا لیکن وائدہ نبھائے نہیں گیا بلکل نہیں نبھائے گیا تین سال پہلے اسی جگہ جیلا مکھے کے اوپر آندولن ہوا تھا اور وہاں دانہ دیا گیا اس آندولن میں یہ کہتے ہوئے آندولن کو سماپ کیا تھا کہ آپ کو اپریل دو ازار پندرہ سے دو سپتہ پانی لاغو کر دیا جائے گا وہ ہر ٹیل کے اوپر پانی دے دیا جائے گا آج کسان کی جو گواسی گاؤں کی دردسہ ہے وہ اسے مانویے درشتی سے ہمیں یہ کسان جو یہاں آئے ہوئے ہیں ان کو یہ بھی نی سرکار سمجھتی کہ وہ مانویے درشتی سے ان کی آلات کیا ہے ٹریکٹر ٹرالیو پر سوار ہو کر پریوار سعید زیلا مکھیلے کے باہر آپ لوگ ڈیرہ ڈال رہے ہیں اس کے علاوہ آگے کی سنکرش کی کیا رن نیتی تیار کی ہوئی آج کے اندولن کے بعد آگے کی رن نیتی تیار کریں گے اگر سرکار نہیں ماننی اگر سرکار نے ہمیں پانچ دن کا سمجھ دیتے ہم سرکار کو صرف پانچ دن کا سمجھ پانچ دن کے اندر لکھت روپ سے ہمیں دو سپتہ پانی نہ ملا تو اس کے لئے سرکار جمعہوار ہوگی لیکن وہ آگے کی رن نیتی ہم پانچ دن کے بعد آج کے ایجیٹیشن کے بعد ہی بتائیں گے ایسا نہیں ہے کہ یہ مانگ ابھی تازہ رکھی گئی پچھلے سترے سالوں سے ان اسی گاؤں کے کسان لگاتار نہروں میں پانی کی مانگ کو لے کر اپنی بات رکھ رہے تھے اپنی مانگ رکھ رہے تھے لیکن پچھلے بائیس دنوں سے یہ لوگ آندولن پر ہیں دھرنے پر ہیں اب پریوار سائیز زلہ مکھیالہ کے باہر ڈیرہ ڈالنے کا اعلان کر دیا ہے ٹرالیو پر سوار ہو کر ان اسی گاؤں کے لوگ اب ہسار میں داخل ہو چکے ہیں آگے پانچ دنوں کا وقت سرکار کو دیا جا رہا ہے ان پانچ دنوں میں اگر سرکار نے اپنے پرانے کی اوائدوں کو نہیں نبھایا یعنی اگر ان کی نیروں میں پانی نہیں پہنچتا ہے تو یہ سنگرش اور آگے بڑھے گا اور بھیڑ کا سہلاب یہ ثابت کر رہا ہے کہ کس طریقے سے جن سمرتھن اس آندولن کو مل چکا ہے حاصل ہو چکا ہے اور اسی جن سمرتھن کے بھوتے یہ لوگ ابھی سامدولن کو اور تیزی سے آگے بڑھانے کی بات کہہ رہے ہیں کیمرمن وشال کی ساتھ مہیش گمار ٹوٹل نیوز ہسار